آپ وسیلہ حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ دیں گے آپ ہی کا وسیلہ توسل دعاوں کو قبول کرواتا ہے باقیتہ جو کتاب لکھی گئی ہے نورتبان آسمان کے نام سے اس میں آیت اللہ سید رضا بہدینی وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جس درخواست پر بھی حضرت زہرہ کے دستخط ہو جائیں اس پر گویا رسول اور آئمہ کے دستخط بھی ہو گئے یہ سمجھ جائیے کہ اس پر رسول اور آئمہ نے بھی دستخط کر دی جس دعاوں کی درخواست پر حضرت زہرہ نے دستخط فرما دیئے بس خود بخود پیغمبر اسلام اور تمام معصومین کی دستخط بھی اس پر ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی کلام نہیں کوئی کلام نہیں کوئی دوسری بات نہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علامہ خاص طور پر جو آیت اللہ وحید و خورہ سانی ہیں باقاعدہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے والد کی شفاعت اسے حاصل ہو اور جان کنی کے وقت ان کے شہر امیر المومنین علیہ السلام کا دیدار ہو اور صدیقہ کبرہ صلی اللہ علیہ کی دعا شامل حالو اس قبر کی تنہائی اور وحشت میں جہاں اس کے علاوہ کوئی امید نہیں تو اسے چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو بنت رسول کی شایان شان عزداری کو برپا کرے اس امید سے کہ وہ ان کے فرزندوں کے دلوں کے زخموں کے لئے مرہم ہو تو آپ نے فرمایا کہ یہ جلوس اور مجالی سے عزا اس آیت قل لا صلوکم علیہ حجرن اللہ المودت فی القربہ کا مزداق ہے تو حضرت زہرہ کا توصل حضرت زہرہ کے مطالق اتنی زیادہ تاقیدات علماء کرتے ہیں ان کے واسطے اور وسیلے سے اب جو بھی دعا مانگیں گی وہ لازمی طور پر قبول ہو جائے گی اور اس حد تک کہ آیت اللہ سید مرتضی مرتضی رضاوی کشمیری یہ کشمیر کے علاقے کے تھے اور یہ ملہ حسین قولی حمدانی کے شاگردوں میں سے تھے خود و رفعہ میں تھے وہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ رمضان ہی کے دن تھے افطار کے بعد ملہ حسین قولی حمدانی جو ہے وہ مدرسے میں فجر کے قریب جو ہے اور نماز جماعت فجر کی مدرسے کے اندر ہوتی تھی چابی گھر بھولائے اب لوگ سارے باہر کھڑے ہوئے اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ گھر واپس جاتے اور چابی لے کر آتے تو اپنے آنے والے جو ساتھ میں افراد تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ مشہور ہے کہ مادر موسیٰ کا نام لینے سے تعلیٰ کھل جاتے ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میں فخر مادر موسیٰ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کا نام لوں اور تعلیٰ نہ کھلے کہہ رہے ہیں ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اسی وقت مدرسے کا تعلیٰ خود بخود آواز آئے اور جھٹکے سے تعلیٰ کھل گیا ہماری قسمتوں کے بند تعلیٰ خاصت زہرہ کے توصل سے نہایت آسانی کے ساتھ کھل سکتے ہیں پوری کوشش کریں بار بار دعاوں کے اندر حضرت زہرہ کا واسطہ اور وسیلہ دیں پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ تعلیٰ کھلتے ہیں آج بھی موجزات ہو جائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ جن کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہیں شیخ محمد علی العمری جو مدینے کے مشہور شیعہ علی مدین جو سعودی عرب میں کچھ ہی عرصے پہلے انتقال کیا ہے جنہا وہابیت کی آنکھوں میں آکے ڈال کر پوری زندگی گزاری ہے سو سال کی عمر پائی ہے اور پیتالیس سال قیدوں بن کی سہوتوں میں رہے اور آٹھ شوال جب بائیس فروری کو اور انیس سو چونسٹھ میں یوم انہدا میں جنرد البقی کے سلسلے میں جیل میں ڈالے گئے تھے دس سال پھر اس کے بعد جیل میں رہے سارے مراجع کے وکیل تھے اور نائنٹین سیونٹی نائن میں امام خمینی سے آکر بھی ملے تھے جب واپس ایران گئے تو تین سال قید صرف اس وجہ سے کہ امام خمینی سے جا کر کیوں ملے تین سال اس وجہ سے قید میں رہے انیس سو ستاسی میں جب ایرانی حاجیوں کو قتل عام کے سلسلے میں ایک تحریک چلائی تھی اس میں باقاعدہ ان کو موت کی سزا سنائی گئی اور مظاہرے وہ جس میں بعد میں مجبور ہو کر ان کی موت کی سزا کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کیا گیا اس سے پہلے بھی ایک بار سزائے موت ان کو سنائی جا چکی تھی فانسی کی سزا یہ خود فرما دیں کہ جب مجھے فانسی کے پھندے تک لے جائے جا رہا تھا تو ہزاروں کا جو ہے وہ مجمع تھا حکومتی اہدے دار سب واپر موجود تھے اور ہزاروں شیعہ افراد بھی موجود تھے اور اس وقت میرے گلے میں پھندہ ڈال کے اور جو ہے میرے گلے میں پھندہ ڈال دیا گیا فانسی دینے کے لیے تو اسی وقت میں نے حضرت زہرہ کی قبر کا رخ کیا اور زیرے لب کہا کہ شہزادی فقط آپ کی عزت و حرمت اور دفاع کے لیے فانسی کا پھندہ میرے گلے میں ڈلا آج آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں حضرت زہرہ سے توصل کیا اسی وقت فانسی کا پھندہ کھیچا گیا ان کا جسمیں مقدس جو ہے اس کے اوپر تیس سیکنڈ تک لٹک تر آ اچانک سے وہ رسی جو گلے میں پڑی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی اور ان کا جسم نیچے گر پڑے اس کے بعد لوگوں کا ایسا پریشر ہوا کہ دوبارہ ان کو سزائے موت نہیں دی سکے اس کے بعد خود فرماتے ہیں کہ پینتیس دن تک میں بے ہوش رہا ہوں اور مدینہ کے کسپتال میں اس پینتیس روز بعد مجھے ہوش آئے ان کے اکثر و بیشتر بادشاہ ان کے قتل کا ارادہ کرتا رہا سعودی عرب کا لیکن بادشاہ کو ایسے ڈراؤنے قسم کے خواب آتے رہے کہ پھر وہ ان کے قتل سے جو ہے باز آیا بعض دفعہ تو یہ بھی ملتا ہے کہ باقاعدہ بادشاہ نے ریگستان میں ایک فوجی ہیلیکاپٹر کے ذریعے ان کو بڑے بڑے ریگستان وہاں پر پھکوا دیا لیکن اگلے دن وہ دیکھ کر حیران لگے ایک حکایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ خودی واپس آگئے تھے اور ایک میں یہ کہ وہ ہیلیکاپٹر کا جو پائلٹ جو ان کو اس ریگستان میں بیچ میں گئے فیک کے آگئے تھا وہ دوبارہ ہیلیکاپٹر لے کے گیا پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا ان کو پھر دوبارہ لے آیا وہاں سے تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آپ آج بھی اچھا خاص طور پر امام خمینی اور آیت اللہ خامنائی سے تو تھے ہی بہت زیادہ عقیدت مند لیکن آیت اللہ خویر آیت اللہ سیستانی سے اس حد تک عقیدت رکھتے تھے کہ ان کی تصویر فریم کروا کے تصویر میں بھی آپ کے سامنے اپنے سرحانے جو ہے وہ رکھا کرتے تھے تو بہرحال ایسا توسل ہو صحیح معجزات آج بھی ہو سکتے ہیں ہر وہ آپ جس دعا کے متعلق بھی بے یقینی کا شکار ہو وہ آج آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا کس طرح سے پروردگار عالم قبول کر لے گا اور شیخ قاظم ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اب وہ ان کی جگہ پر آئے ہیں اور یہی سارے انتظامات کو وہاں پر سنبھال رہے ہیں